بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں شیٹ ون پر ایک ڈیٹا بنایا ہوا ہے ہم نے امپلوئیز کا اس کے علاوہ دوسری شیٹ ہے ریزلٹ میں نے رینیم کیا ہوا ہے یہاں پر کرنا کیا ہے اس میں ہمیں شیٹ ون سے ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے شیٹ ٹو پر اور وہی کولم سرچ کرنا ہے جس مثال کے دور پر ہم نے فرسٹ کورڈ اور نیم یہاں اٹھایا ریزلٹ والی شیٹ میں اب یہاں جو ہی میں نام انٹر کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس کا جو کولم یہاں نام ڈائپ پر ہوں جس پر فرسٹ کلنے میں سالگیز میں سیٹی اے ڈیپائٹمنٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں اس امپلائیز کا تو یہاں میں نے نام کوڈ انٹر کی اس کے بعد میں نے جو یہاں ہیڈنگ انٹر کری اس ہی کی ڈیٹیل یہ یہاں پر ہمیں سرچ کر کے دکھائے شیٹ ٹو پر چلی آئیے اس کے لیے یہ بتاتا ہوں میں کیسے کرتا ہوں وی لک اپ فارمولا لگائیں گے اور میچ فارمولا لگائیں گے سب سے پہلے جو سٹارٹ کی دو کولم میں ہیڈنگ سے وہ کنٹرول سی سے کوپی اور ریزلٹ والی شیٹ میں آگے کنٹرول وی ٹیسٹ کر دیں فارمولا آپ لگائیں گے نیم والے سال کے نیچے ایکول وی لک اپ بریکٹ اوپن سب سے بہلے لک اپ پہلی ہو اس سیل سے لک اپ ہوگی تھری ٹائم ایف فور کی بوٹ سے پریس کریں گے کومہ اس کے بعد کریں ٹیوی لے رہے کہاں سے ڈیٹا کو سرچ کرنا ہے ٹیوی لگتا ہے تو ڈیٹا ون شیٹ پہ جو ہے ہماری وہ شیٹ جا کر پورا ڈیٹا آل سیلیک کر لیں گے ون ٹائم ایف فور کومہ اس کے ساتھ وی لک اپ کوٹ سے ریکارڈ سرچ کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہیڈنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہم ٹائپ کر رہے ہیں اور وہ ہی ہیڈنگ کا ریکارڈ یہاں سے نکال لیں وہ شیٹ ٹو پہ ریزلٹ والی شیٹ پہ آنسر دیں تو اس کے لیے یہاں ہوں یہ مجھے فارمولا لگائیں گے ایک وال میچ بیکٹ اوپن میچ بیکٹ اوپن کرنے کے وارڈ شیٹ ریزلٹ والی پہ جائیں جس سیل میں ہم یہ فارمولا لگا رہے ہیں اس کی جو ہیڈنگ آرہی ہے وہ سلیکٹ کریں گے ٹو ٹائم ایف فور رہ وائز ڈریک کریں گے کیونکہ یہاں سے ہم ان سف کو تو اس لیے میں آپ کو ساتھا ساتھ ڈالر سائن کاین بتاتا ہوا جا رہا ہوں ڈالر سائن کے حوالے سے اگر کچھ پروپلوں میں کنفیوزن ہوئے آپ کو جو نئے دیکھنے والے ہیں دوست وہ میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں میں نے ڈالر سائن شیٹ بتائیے اور اس کی ورکنگ بتائیے کس طرح سے ہم کریں گے اور اس کے علاوہ وی لک اپ اور میچ اگر پروپلوں ہو رہی ہے سنگل سمجھنا چاہتے ہیں کونسے میچ کا اور وی لک اپ کا تو پھر میرے ٹرکس این ایکسل والی پریلیس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر یہاں پر ہم نے روو وائز اس کو فکس کرنا ہے دو دفعہ ایس فور کا بٹن پریس کریں گے کومہ اب میچ ہوگا وہ کیا کرے گا ہمیں نیم ہم نے یہاں پر سلیک کرنا ہے اس کو بلکہ سوری ایک گلتی ہم نے یہ کر دی ریزلڈ والی شیٹ میں آگئے تھے یہاں پر جو نیم آ رہا ہے جو نیم والی ہیڈنگ آ رہی ہے اس کو سلیک کرنے کے بعد دو دفعہ ایس فور رو وائز سیل کو فکس کریں گے کومہ لگائیں گے لک اپ ایرے کے رہی ہے ہیڈنگ لک اپ کہاں سے ہوں گی تو ہم شیٹ ون پر جائیں گے آل ہیڈنگ فلیکت ون ٹائم ایف فور کومہ اب جیسی دیکھیں کومہ لگائیں گے تو میچ فارمولا ہم سے پوچھتا ہے زیرو ایکزٹ میچ کرنا ہے لیس دین کرنا ہے ون مائنس ون گریڈر دین تو آپ یہاں سے آئیں گے ایروں سے اس کے اپن زیرو ایکزٹ میچ اور ٹیب کی بوٹ سے ٹیب کا بٹن پریس کر دیں گے بریکٹ کلوز یہ میں بتا چکا ہوں پہلی ویڈیو کے اندر بھی جو فارمولا کسی فارمولے کے ساتھ ہم اپن کر رہے ہیں تو وہ بریکٹ ایکٹیف ہوا جب تک اس کو کلوز نہیں کریں گے اب یہاں میچ کلوز ہوا تو تو ویڈیوکاب ایکٹیف ہوا جیسی ہم کامل آئیں گے تو ویڈیوکاب پوچھے گا فالس ایکزٹ میچ کرنا ہے یا ٹو اپروکسیمیٹ میچ ملتا ہوتا ہوتا ہے یہاں ہم کریں گے فالس ایکزٹ میچ بریکٹ کلوز انٹر یہاں آپ کوڈ انٹر کریں یہاں پر کوڈ ون انٹر کریں تو انٹر کریں کوئی سبھی پھر ہی پہ دیکھیں ہمارے پاس والید ہے سعیے بلکل اب اس کے بعد میں جو مثال کے طور پر فرض کریں ہمیں سٹی چاہیے یا ڈپارٹمنٹ چاہیے تو ہم یہاں پہ آئے یہاں سے بلکے ہیڈنگ کو کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد جو ریزرڈ آپ کو سرچ کرنا ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ کے ہیڈنگ کریں گے کیوں کیونکہ ہم نے اس کو کولم وائز فکس کی ہمارے روہ وائز سب طرح سے تو جو ڈیٹا جس طرح ہم سرچ کریں گے وہ ریکارڈ آئے گا ہیڈر آباد آئیا صحیح ہے ہیڈر آباد اور باقی ڈیٹیل دیکھتی ہیں ڈیٹ آف جوائننگ دیکھنی ہے دیکھنی ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر آکے صرف ہیڈنگ انٹر کریں ہیڈنگ انٹر کرنے کے بعد ڈرائگ کرنے کے بعد وہ ہی ریکارڈ ریلڈ آپ کے پاس آئے گا اس کو ڈرائگ کر دیں ڈیٹ آف جوائننگ اگر یہاں پہ نمبروں کے اندر آ رہی ہے تو آپ نمبر سیکشن سے جائے کے شوٹ ڈیٹ سین ایسی چاہیے اس طرح سے ہم ہیڈنگ آگے بیچے کر کے بھی ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں رو وائز کولم وائز ہر طرح سے اس کو ڈرائگ کر سکتے ہیں اس کے بعد مجھے روڈ مر 5 کا ڈیٹا جائیے 2 کا ڈیٹا دیکھنا ہے 6 کا ڈیٹا دیکھنا ہے کوڈ انٹر کریں کوڈ انٹر کرنے کے بعد اب اس کو اگر میں ڈرائگ کرتا ہوں تو وہ ہی نیم آئیں گے جو کوڈ انٹر کر رہے ہیں اور اس طرح بھی ڈرائگ کریں گے تو وہ ہی ڈیٹا آئے گا جو ان کو سیٹی جوائننگ ڈیپارٹ جو ہم نے دیکھنا ہے اب اگر صرف آپ یہاں سے کوئی بھی ہیڈنگ چینج کرتے ہیں جیسے میں جب سیٹی نہیں دیکھنی ریجن دیکھنا ہے ہیڈنگ چینج کریں وہ ہی ریکارڈ آپ کو نکال کے وہاں سے اٹھا کے بتائے گا یہاں تک اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس سے میں انشاءاللہ جواب دوں گا آپ کا اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں ایک دفعہ سے دیکھنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کی اچھے طرح سے پریکٹس کرنا ملتے ہیں نیکس کلاس میں اپنا بہت کیار لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں